ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے تصور زمان بابر پروگرام رابطہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے صبح کے نو بس کر سات میلٹ ہوا چاہتے ہیں دس بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر سانیا نشتر جو کہ سینیٹر بھی ہیں ممبر سینیٹ ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے اوانے بالا کی روکن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم فریضہ انجام دے رہی ہیں وزیعظم پاکستان کے آپ پامنے خصوصی ہیں تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے حوالے سے اور احساس پروگرام تو آپ جانتے ہیں اس حوالے سے تذکرہ بھی ہوتا ہے ریڈیو پاکستان ایک محصر پلیٹ فارم کے طور پر اس زمن میں جو اہم معلومات ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ ہی کی زبانی آپ تک پہنچانے کی ہم کوش کر رہے ہیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے آج ہم خصوصاً اس دوسرے مرحلے کے حوالے سے بات کریں گے کون اہل ہے کون اہل نہیں ہے حقدار ہونے کی کیا شرائط ہیں اس پہ ہم بات کریں گے آپ آج بھی ہم انشاءاللہ کال کر سکیں گے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی آپ کے جو میسیجز ہوں گے جو سوالات ہوں گے ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ ای کچہری بھی ہے جو کہ احساس پروگرام کے زمن میں آپ سے مخاطب ہونے کا ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے ایک وسیلہ ہے سو آج ہم چل اللہ ساری گفتگو کریں گے دوکٹ صاحب اتشریف فرما ہے خوش آمدید کہیں گے والی حانہ استقبال ہے آپ کا السلام علیکم السلام علیکم دوکٹ صاحب دوکٹ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ احساس امرجنسی کیش کا یہ جو دوسرا مرحلہ ہے کب سے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو پہلا مرحلہ تھا وہ بخاروں کو بھی مکمل ہو چکا ہے جی ہاں سب سے پہلے تو سب سامین کو میرا سلام پہنچے جو پہلا مرحلہ تھا وہ تو پچھلے سال ہی اختتام کو پہنچا تھا ایک کروڑ پچاس لاکھ خاندانوں کو مالی امداد حکومت پاکستان نے پہنچائی تھی اور ون سیونٹی نائن بلین جو ہیں وہ حکومت پاکستان نے تقسیم کیے تھے میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ یہ حکومت کا آپ پہ کوئی احسان نہیں تھا یہ حکومت کا فرض ہے یہ ہماری ذمہ واری ہے کہ ہم لوگوں کو مشکل کے وقت میں ان کا ساتھ دیں تو وہ کوویٹ کا وقت تھا جب پہلی دفعہ لاکڈاؤنز ہوئے تھے جی اور وہ مرحلہ جو تھا وہ اختتام کو پہنچا تھا دو ہزار بیس سپٹیمبر میں تو اب ماشاءاللہ پہلے جیسی صورتحال نہیں ہے ویسے لاکڈاؤنز نہیں ہیں اور اب تو جو تیسری لہر ہے کرونا کی اس پہ بھی کافی حد تک کابو پا لیا گیا ہے ابھی بھی لوگوں کو کسی طرح سے بھی انہوں نے ایسا نہیں کہ کوئی ماسک چھوڑ دینا ہے یا حفاظتی تدابیر چھوڑ دینا ہے یا سماجی فاصلہ چھوڑ دینا ہے مگر پہلے سے صورتحال کافی بہتر ہے مگر حکومت نے اس بات کے پیش نظر کے لوگوں کی جو روزگار ہے وہ کرونا سے متاثر ہوا ہے اس بات کے پیش نظر دوسرے مرحلے کی منظوری دی ہے کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور جو چالیس لاکھ لوگ ہیں ان کو اضافی امداد پہ لے گی کیونکہ جو اسی لاکھ خاندان ہیں ان کو تو یہ جینوری سے جون کا جو مہین جو چھ مہینے اس میں بارہ ہزار روپے کی امداد ابھی رواں ہیں ابھی چل رہی ہے مگر اس میں چالیس لاکھ لوگوں کی اضافی منظوری جو ہے دوسرے مرحلے کے تحت وہ کیونکہ کابینہ نے دی ہے تو اس کی جو ادائیگیاں ہیں وہ بہت جلد اب شروع ہونے والی ہیں ماشاءاللہ اور لوگوں کو آٹھ اکاسی اکتر سے میسج آئے گا کہ وہ جا کے اپنے پیسے لے لیں اور جس کو میسج آئے وہ ہی جائے تاکہ ادائیگی مراکس پہ زیادہ رشنہ لگ جائے یہ تصدیقی میسج ہوگا ایٹ ون سیون ون سے جی ہاں اور اضافی چالیس لاکھ خاندانوں کو یہ میسج جائے گا یہ کون لوگ ہیں جو اضافی چالیس لاکھ ہیں وہ کون سے گھرانے ہیں جو اپنے آپ کو حق دار سمجھ سکتے ہیں ہمارا جو احساس کا سروے ہے اس وقت وہ اکاون فیصد کمپلیٹ ہے اور جیسے آپ کو معلوم ہے اکانوے نائیٹی وان پسند اکانوے فیصد کمپلیٹ ہے اور یہ جو ہماری سروے ٹی میں گھر گھر جاتی ہیں قبائف جمع کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ریجسٹریشن ڈیسک بھی ہوتے ہیں وہاں بھی لوگ جا کے اپنے قبائف جمع کرتے ہیں اور جب وہ اپنے قبائف جمع کرتے ہیں اور اپنی سماجی جو گھرے لو حالات ہوتے ہیں وہ دیٹا میں شامل کرتے ہیں سروے میں شامل کرتے ہیں تو اس سے یہ تیعین ہوتا ہے کہ کون مدد کا حقدار ہے یعنی کہ ایک دیٹا کے نظام سے ایک غیر جانب دارانہ طریقے سے ایک سکور کے ذریعے یہ اس بات کا تیعین ہوتا ہے کہ کون حقدار ہے ایسی بات نہیں ہے کہ میری مرضی ہے تو میں کسی کو شامل کر لوں آپ نے سفارش کی تو وہ شامل ہو گئے یا کوئی حکومتی اہل کار نے کسی کا کہا تو وہ شامل ہو گیا یا کوئی کسی کا جاننے والا ہے تو اس کو شامل کر لیا گیا ایسی بات کتا ہی نہیں ہے سروے ہوتا ہے ڈیٹا کا اندراج ہوتا ہے ایک سکور نکلتا ہے اور ایک سطح سے جو لوگ نیچے ہوتے ہیں ان کو شامل کر لیا جاتا ہے میں کسی طرح پریشر کا بھی محسوس کیے کیونکہ بعض وقت ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پروگرام کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ ہمارا نام اس میں ڈلوا دیں تو کوئی حکومتی بینچے سے بھی کبھی کوئی پریشر آیا آج کل جی حکومت میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ پریشر ڈالا جائے کوئی اقربہ پروری کو فروغ دیا جائے یا کہ کوئی سفارش کا کلچر ہو بلکہ وزیراعظم تو اس چیز کا بہت ہی سخت نوٹس لیتے ہیں اگر ان کو پتا چلے کہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ بہت ہی اس چبات کا سخت نوٹس لیتے ہیں اور تو آج کل تو احساس پروگرام کی حد تک تو میں آپ کو بہت ہی واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ بلکل بھی ٹوٹلی میرٹ پر ہو رہا ہے ہاں میرٹ پر غلطیاں کبھی ہوتی ہیں مگر اس کا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پریشر ہے اور پریشر کی کی بنا پر فیصلے کیے جا رہے ہیں میں نے کالور پر شامل کر لیں ہمارسید کالور پر جی کون ہے ہمارسید السلام علیکم جی وآلیکم السلام جی کون بھائی کہاں سے محمد باکار جی وآلیکم پور سے جی جی فرمائیے گا صاحب ایک سوال تھا مہم سانے نشتر پہبات جی پوچھے گا جی وآلیکم پر بندہ دیل ہے آجم پور اس میں آپ پر ایک بہت اچھا پرگرام سٹارٹ کیا گیا آپ نے اساس لون پرگرام وہ پورے پاکستان میں ہے ہم نے سائٹ دیکھی ہے لیکن وہ جو وقاس بھائی اس میں بھی پیوز ہیں اس میں کسی جگہ بھی اساس لون پرگرام آگاڈیابل نہیں ہے وقاس اب کس پرگرام کی بات کر رہے ہیں آپ اساس لون پرگرام لون پرگرام جی میرے بھائی اساس کا جو بلاسود کرزے کا پرگرام ہے وہ اس وقت ایک سو دس ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے اور راجنپور میں کسی ایک بندے کو بنا اس لون کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے کسی کو پیچھے بھی نہیں ملے جی میں آپ کو میں آپ کو کسی ایک بندے کو بھی بتا چکا پی پی ایس کی ویسٹرکٹس سے ٹھیک ہے وقاس صاحب آپ جواب سن لیجئے کیا وجہ آپ تک معلومات نہیں پہنسے وقاس صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ راجنپور میں لون کا پروگرام نہیں ہے ابھی شروع میں ہوا اور میں ان کو وہی بتا رہی تھے کہ ایک سو دس ازلا میں ابھی احساس لون کا پروگرام چل رہا ہے اور ابھی ہم نے اٹھائیس ازلا میں اور شروع کیا ہے اور اس کی ابھی منظوری ہوئی ہے ابھی بورٹ سے اپروول ہوئی ہے اور ان کا اٹھائیس ازلا میں اجراء ابھی اسی دو مہینوں میں ہونا ہے اور تو میں ابھی ڈیٹا کی مدد سے دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ راجنپور میں اب شروع ہو رہا ہے یا نہیں میں میں اس کا دائرہ کار مزید بڑھے گا ملک کے لیگر ازلا کی طرف جی 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 سو دس ازلا میں پہلے سے چل رہا تھا اٹھائیس اب شروع ہو رہے ہیں ہم نے اس میں پانچ ایرب ریوالوینگ فنڈ میں اور ڈالے ہیں جی اور اب یہ اٹھائیس ازلا میں ابھی شروع ہو رہا ہے تو جیسے جیسے بھائی نے سوال پوچھا بھی میں ڈیٹا کی مدد سے چیک کر کے اور آپ کو بتاتیوں کہ راجنپور یہ اٹھائیس ازلا میں شامل ہے یا نہیں اچھا میں اس میں کوئی خاص ترجی دی جارہی ہے ازلا کو اس میں بھی کوئی ایسا سکور ہے کوئی ایسا میکنزم ہے جس میں پہلے چند ازلا کو شامل کیا جائے پھر اس کے بعد یا کچھ صوبے اس حوالے سے بھی کچھ جو احساس بلا سوت کرزے کا پروگرام ہے اور احساس آمدن کا پروگرام ہے وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پسماندہ ازلا ہیں ان میں زیادہ وہ پہلے شروع کیا جائے جیسے کہ احساس نشو نمہ کا پروگرام ہے اس میں ہم نشو نمہ کا جو پروگرام ہے وہ سٹنٹنگ کی روک تھام کے لیے ہے یعنی کہ جو بچے جن کا قد خوراک نہ ہونے کی وجہ کم ہونے کی وجہ سے کم رہ جاتا ہے ان کے لیے وہ پروگرام ہے تو اس میں ہم سٹنٹنگ کی شرع دیکھتے ہیں پورے ملک میں پورے ازلا میں سٹنٹنگ کی شرع دیکھتے ہیں اور جن جن ازلا میں سٹنٹنگ کی شرع سب سے زیادہ ہوتی ہے پہلے وہاں شروع کرتے ہیں تو جیسے کے پی میں خیبر ڈسٹرکٹ میں زیادہ تھی وہاں سے شروع کی پنجاب میں راجنپور میں سٹنٹنگ کی شرع جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی ہم نے پنجاب میں نشو نمہ راجنپور سے شروع کیا سندھ میں بدین میں سب سے زیادہ تھی وہاں سے شروع کی تو آپ کا تصور سوال یہ تھا کہ آپ ازلا کو پروگرامز میں کس راہے پہ شامل کرتے ہیں تو وہ میں بتانا جاری تھی کہ ہر پروگرام کے لیے جو انڈیکیٹر ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اس کی بنیاد پہ شامل کیے جاتے ہیں اور کیونکہ بجٹ ہمارے پاس لیمیٹڈ ہوتا ہے تو جیسے جیسے بجٹ اویلیبل ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہم ازلا کو شامل کرتے جاتے ہیں کیونکہ جو وقا صاحب ہیں راجنپور سے اسی طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے یا تاثر یہ نہ ہو کہ ان شہروں کو ان ازلا کو زیادہ ترجیح دی جاری ہے کہ جہاں سے شاید حکومت کیا رہا کہ ان زیادہ قومی اسیمبلی تک پہنچیں اس طرح کی طرح کو بات نہیں ہے جی ایسی تو بات بالکل نہیں ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ کہیں سے لوگ قومی اسیمبلی میں پہنچیں تو وہاں ہم وہ کر دیں اس میں سیاسی وابستگی کا کوئی دخل نہیں ہے یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں اور راجنپور میں ہمارا انٹریسٹ فری لون کا پروگرام اس وقت چل رہا ہے خوب ٹھیک ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جی کون ہے ہمارسادہ السلام علیکم جی السلام علیکم فرمائی گا السلام علیکم جی والیکم کون بھائی کہاں سے جی میں ازلا صحابی سے محمد ایو بات کر رہا ہوں جی ایو بھائی فرمائی گا جی میں ازلا صحابی میں گوہاتی کے داؤ میں رہتا ہوں جی جی سر یہاں پر جو زیاں ایدار سب کیواری ہیں جو وہ زیارہ غریب ہیں یعنی میرے خود دو بھائی ہیں وہ اپنے لیے جب دو دن کا کام کرتے ہیں چی سور پہ دیانی تو وہ اس میں اپنے لیے آتا خریدتے ہیں پھر دو دن دیانی کرتے ہیں پھر وہ اپنے لیے گی خریدتے ہیں جی سی میں گئی سر اوٹ کا بھی اگی نائن آیا ہے اور ہمارے جو میں صرف دو بندوں کے لیے انہیں سی آر کی سور پہ میرے خود سوئے اوٹ ماندھو ہے باکہ جو سارے غریب ہیں وہ بلکل رہ گئے ہیں اس میں سے تو برائے بربانی اس پر دو دیسی لیے دوستانی کمیشن ہے ٹھیک ہے لورٹ صاحب کیا آوازہ ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قریب لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں پھر اس میں شامل نہیں ہوئے دیکھیں جی ابھی کے پی میں جو سروے ہے وہ چل رہا ہے جب سروے ختم ہو جائے گا تو پھر جانچ پرطال کے بعد لوگوں کو احساس کفالت کی فرستوں میں شامل کیا جائے گا تو ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ لوگ رہ گئے ہیں کیونکہ ابھی تو پورے فیصلہ ہوا نہیں ابھی تو جانچ پرطال جاری ہے سروے بھی جاری ہے جانچ پرطال بھی جاری ہے فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اکاسی اکتر پہ اکاسی اکتر پہ میسج بھی آ رہے ہیں اور اگر آپ تیس جون تک آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کہ آپ کا نام اس میں بالکل شامل نہیں ہوا اور آپ کو میسج نہیں ہوا تو پھر آپ کے ظلے میں ہر تحصیل میں ہمارے ریجسٹریشن ڈیسک لگیں گے احساس کے ریجسٹریشن ڈیسک لگیں گے تو وہاں جا کے آپ پھر اپنا نام لکھوائیں اپنا سروے کروائیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچیں بلکسی پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمیں کال کیجئے 9215206 اور 9204865 یعنی 92526 اور 924865 051 ایریا کورڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا ڈاکٹر سانیہ نشتہ صاحبہ تشریف فرما ہے وزیراعظم کی معاملے خصوصی پرائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ اور آج ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں احساس ایمرجنسی کیش کے دوسرے مرلے کے حوالے سے جو آن قریب شروع ہونے والا ہے اور اس حوالے سے یقینا جو جانچ پرطال ہے اس کا عمل جاری رہتا ہے یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے ایک کوشش ہے کہ جو زیادہ حق دار ہے ظاہری بات ہے کہ دس لوگ ہیں لیکن ان میں اگر پانچ لوگوں کو پیسے دینے ہیں رقم ہی اتنی ہے کہ پانچ لوگوں میں فل وقت تقسیم کی جا سکتی ہے تو جو ان میں سب سے زیادہ اہل ہیں اس میں یہ قطن نہیں کہا جارہا کہ جو باقی رہ جانے والے پانچ لوگ ہیں وہ اہل نہیں ہیں لیکن جو پانچ ان پر فوقیت حاصل کر رہے ہیں ان کی اہلیت ان سے بڑھ کے ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں دروگ صاحبہ یہ فرمائیے گا اہلیت کے حوالے سے آپ نے ابھی فرمایا یہ جو پہلے مرحلے سے جو لوگ مستفید ہو چکے ہیں کیا وہ اہل ہیں اس دوسرے مرحلے کے لیے ان کو رقم مل سکتی ہے جی ہاں بالکل پہلے مرحلے میں تو یہ تھا کہ لوگوں نے ہمیں ایٹ ون سیون ون پہ میسیجز کیے تھے ہم نے جانچ پر تال کی تھی جو سروے میں تھے ان کو سروے کے سکور سے چیک کیا تھا جو سروے میں نہیں تھے ان کی ڈیٹا سے جانچ پر تال کی تھی مگر اب دوسرے مرحلے میں کیونکہ ہمارا سروے جو ہے وہ نائنٹی ون پسنٹ کمپلیٹ ہے جی تو اس لیے تمام لوگ جو شامل ہو رہے ہیں وہ سروے کی بنیاد پہ شامل ہو رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ بہت بڑی تعداد جن کو پہلے مرحلے میں امداد ملی تھی ان کو دوسرے مرحلے میں بھی امداد ملے گی مگر آپ اکاسی اکتر کا میسیج جو ہے اس کا انتظار کریں اور یہ میں آپ کے توسط سے ریڈیو پاکستان کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ احساس کا کوئی بھی جو میسیج ہے نا وہ اکاسی اکتر کے علاوہ کسی فون نمبر سے نہیں آتا بلکہ جی تو یہ بات بہت اہم ہے ہم نے سروے کرنے کیلئے کوئی ویب سائٹس جاری نہیں کی کوئی ویب پورٹلز جاری نہیں کی اکاسی اکتر کے علاوہ کسی سے میسیج نہیں آتا اور اگر خاص طور پر کسی میسیج میں اگر یہ لکھا ہو کہ جی آپ اس نمبر پر فون کریں تو آپ کو چالیس ہزار مل جائیں گے اس نمبر پر فون کریں تو بارہ ہزار مل جائیں گے وہ سرہ سر جالی ہوتا ہے بہت شکریہ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ دو ہمارے فون نمبرز ہیں جہاں پہ جو جالی یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جالی اس ایم ایس ہوتے ہیں جالی ویب سائٹس ہوتی ہیں واتس ایپس ہوتے ہیں وہاں ریپورٹ کرنے ہوتے ہیں 0-335-105-8050 اور 0-335-105-8051 میں یہ نمبر میں دھورا بھی دیتا ہوں اپنے سننے والوں کے لئے آپ ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اگر 8171 کے علاوہ کسی نمبر سے آپ کو میسیج آئے کہ جناب اتنی رقم آپ کو مل جائے گی آپ یہ کیجئے یا آپ کو کچھ ایسی ہدایات جاری کی جاتی ہیں تو آپ نے ان دو نمبرز پر جو ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں اس پر آپ نے شکایت درج کرانی ہے کہ دیکھیں یہ 8171 سے میسیج محصول نہیں ہوا لیکن بعد احساس امرجنسی کی کر رہے ہیں بعد جو انکم سپورٹ پروگرامز ہیں اس سے مطالق ہو رہی ہے تو یہ جو دو نمبرز ہیں آپ نوٹ کر لیں 0-335-105-8-0-5-0 اور دوسرا نمبر ہے 0-335-1-0-5-8-0-5-1 0-335 10-58-0-50 0-335-105-0-1 ان دو نمبرز پر آپ نے شکایت ضرور درج کرانی ہے کولر احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں جی کون ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کون بھائی کہاں سے جناب میں عذاب کشمیر ظل و لیلم جورت سے بات کر رہے ہیں جی ندیم صاحب فرمائے جناب میں بیرودگار بھی ہوں اسے غریب ڈو ڈو ڈائی تین تار سے انڈین فائلنگ کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہوئے سے بیادم یہاں پہ آئی ہوتی ہمارے گھر پہ بھی جی تو ہم نے بھی ہمارے بھی سروا ہوئے تو ہمارا یہاں پہ جب سکال کی قطر پہ میزر کر رہے ہیں آپ کا گرام ہے اس پرام کے لیے نہیں ہے تو برائے مربانی ہم بیرودگار لوگ ہیں غریب ہیں تو کیا کریں ہم مجھے ہمارے لیے بھی کچھ امت جائیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آزاد کشمیر کا کتنا حصہ ہے اس پرگام جی سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ جورا ویلج خود گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں نے کتنی صحبتیں جہلی ہیں بھارت کی بغیر اشتیار انپرووکڈ فائرنگ سے اور میں نے خود دیکھے فرسٹ ہینڈ لوگوں کی گھر گرے ہوئے ان کی املاک تباہ ہوئی بھی بڑے بہادر لوگ ہیں یہ کہ اس قسم کی کوشک میں اس قسم کی ظلم پہت ساتھے ہیں اور اپنے ملک کیلئے کھڑے میں تو یہ بھائی کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے اور کابینہ نے یہ منظوری دی بھی ہے کہ جو لائن اوف کنٹرول پہ جتنے جو گاؤں ہیں ان سب کو احساس کی فعلت میں شامل کر لیا جائے گا قطع نظر اس سے کہ وہ گربت کی شرابیں کہاں ان کا سکور کہاں ہے ہمارا جو ازاد جمہور کشمیر میں جو سروے ہے اس وقت جاری ہے اور جیسے ہی سروے اختتام کو پہنچے گا تو ہم ان تمام گھروں کو کافی کو تو شامل کر لیا گیا ہے مگر جو رہتے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں گے ہم مہم کب تک اندازن یہ سروے مکمل ہو سکے گا تھیس جون تک انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے تیس جون تک ہمارا ٹارگٹ ہے ہو سکتا ہے کوئی دس پندرہ دن اوپر نیچے ہو جائیں مگر تیس جون تک ہمارا ٹارگٹ ہے بہت خوب مدیم صاحب آپ بھی اقین سن رہے ہوں گے جواب آپ کو دیا گیا ہے تیس جون تک انشاءاللہ امید ہے یہ سروے مکمل ہو جائے گا لائن اپ کنٹرول کے قریب جتنے دیہات ہیں گاؤں ہیں ان میں بسنے والے افراد سب اہل ہیں اور ان کو جو کفالت احساس پروگرام ہے اس میں شامل کیا جائے گا آپ ہمیں کال کر رہے ہیں پروگرام رابطہ براہ راز پیش کیا جا رہا ہے احساس امرجنسی کیش کا دوسرا مرحلہ اور اس سے متعلق کوئی بھی اہم سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر سینیٹر سانیہ نشتر صاحب اترشی فرمائے کالار احمد صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بھائی کون کہاں سے جی میں ایجادی بات کر رہا ہوں جی جی فرمائے ایجاز بھائی جی مجھے پہلے بارہ آرہ دار پر مجھے ملے تھے دو دردیس میں ابھی مجھے ایک میسج کے ایک کا سلکتر پر وہ نار بتا رہے ہیں اور اگر ان کو یہ میسج آیا ہے کہ تیس جون تک ان کو آگاہ کر دیا جائے گا تو تیس جون تک ان کو میسج واقع آئے گا اور یہ ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ اس دفعہ حقدار ہیں یا نہیں حجاز صاحب آپ پھوڑا سا انتظار کیجئے کہ انشاءاللہ اسی مہینے تیس جون تک آپ کو جو اطلاع محصول ہوگی اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں باہر کے پہلے پروگرام سے آپ مستفید ہوئے اس بات کا آپ نے اظہار کیا ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں راکٹ صاحبہ بتشریف فرما ہے اور خاص طور پر یہ احساس کیش کا جو دوسرا پروگرام ہے دوسرا مرحلہ ہے اس سے متعلق اگر آپ کوسٹنز کریں تو زیادہ مناسب ہوگا اجتماعی نوعیت کے سوالات ہم شامل کریں ساتھ ایساتھ ای کچہر ای بھی ہے تو یہ آپ کے لئے پلیٹفارم ہے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں کوئی آپ کو شکایت ہے اس کا بھی برملہ آپ اظہار کر سکتے ہیں ڈاکٹ صاحبہ بڑی خندہ پیشانی سے آپ کی شکایات کا جواب دیا کرتی ہیں ہم یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اتمنان کا لیول کہاں پہنچا لوگوں کا اور شکایات کا کیا تناسو بحث ہو دیکھیں جی شکایات کو تو ہم ویلکم کرتے ہیں کیونکہ جب تک شکایات نہ آئیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مسئلہ کہ آئیں اور خاص طور پر جو میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ سارے وقت ہم شکایات دیکھتے رہتے ہیں اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ بڑے گروپ میں جہاں سینئرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں سیکٹری صاحبہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شکایات لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے میرے خالصے جانیوری میں جب شروع کیا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پیسے لینے گئے اکاؤنٹ نہیں کھلا تو سوشل میڈیا سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بینک کی انڈ پہ کوئی پرابلم ہے جو ہم نے فوراں فکس کیا پھر روزانہ کے بنیاد پہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی اب لوگ اس مسئلے کی طرف بات کر رہے ہیں اور پھر ہم اپنے جو سینئرز کی صبح میٹنگ ہوتی ہے اس میں پھر ہم جو بھی پالسی لیول کا جو ایکشن ہم نے لینا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں جو آپریشنل مسئلہ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے وانٹ ڈیٹا کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں پیمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں فنانس کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سوشل اکنومکس ریجسٹری والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سیکٹری صاحبہ بھی ہوتی ہیں میں بھی ہوتی ہوں تو شکایات ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا عوام سے آپ کو کوئی شکایت ہے کوئی ایسی بیجا شکایت کہ جو وقت کا زیاد ثابت ہو اور اس کا باعث بنے اور آپ کا کام جو ہے وہ اس تیجی سے جاری نہ رہ پایا ہو ہم جو سارے اس کمرے میں لوگ بیٹھے میں ہم تو حکومتی اہلکار ہیں ہماری تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں ان سے شکایت کرنا تو نامناسب ہوگا بس صرف یہ میں کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ ایک روایت چلی آ رہی ہے بہت سالوں سے بہت دہائیوں سے کہ لوگوں کو حکومت پر ٹرسٹ نہیں رہا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں خاص طور پر جہاں سماجی تحفظ کی بات آتی ہے تو کسی ایم اے کے رشتدار کوئی یہ ملے گا یا کوئی سکولرشپ ہے تو کسی ایم پی اے کی سفارش پر ہی ملے گی یا نوکری ہے تو وہ کوئی کسی منسٹر کی سفارش پر ملے گی مگر اب یہ کلچر چینج ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو بس میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا ٹرسٹ کریں یہ جو ریفارم کا جو بہت ہی جو دور رس یہ جو اصلاحات ہو رہی ہیں تھوڑا سا ٹرسٹ کریں کہ کیونکہ حکومت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں جو دیانتداری سے چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو کبھی جو وہ یعنی جو پچھلے برسوں کی جو روش ہے کہ آپ کو کسی کو کہہ کے کام کرنا پڑے گا اس سے اس طرح ہم پڑتے ہیں جو کہہ کے کام کرنا پڑتے ہیں بالکل مجھے یاد ہے جب ہم ایمرجنسی کیش کا پہلا ملرہ کر رہے تھے وہ تو بہت ہی ایک بڑے پیمانے پر کیونکہ پیمنٹس ہوئی تھی تو ہزاروں کیمپس ملک میں روزانہ کام کرتے تھے اور ہزار لاکھوں لوگوں کو روزانہ پیمنٹس ہو رہی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب میں فیلڈ میں جاتی تھی تو لوگوں کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ سفارش کے بغیر آپ کو کچھ مل گیا ہے صحیح کیونکہ کلچر ہی نہیں تھا تو چیزیں بدل رہی ہیں اور آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ لوگوں سے مجھے کیا شکایت ہے تو میں نے آپ کے سامنے اتنی لمبی کہانی رکھ دی یہ ایک اپیل ہے ایک طرح کی شکایت نہیں ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ ایک ایک بڑی مخلصانہ کوشش ہو رہی ہے میری پوری ٹیم کی کہ ہم چیزوں کو دیانت داری سے کریں کبھی کبھی وسائل کی کمینگ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ بڑے پیمانے پہ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں مدد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں یہ تو بالکل ہوتا ہے دیکھئے نا اب کل ہی ہماری احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ کی کی جو میٹنگ تھی تو اس میں ہم نے پچھتر ہزار انڈرگریجویٹ سکولرشپ دیئے ہیں اس سال اور ٹوٹلی میرٹ پہ ٹوٹلی میرٹ پہ ہمارے دفتر میں ایک مالی بابا ہے ان کی بچی جو ہے وہ میڈیکل سکول میں احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ پہ پڑھ رہی ہے اور میں نے پورے دفتر میں یہ انکوائری کر رہی ہے کہ اس کی سفارش تو کسی نے نہیں کی پھر اس کو میرٹ پہ ملا ہے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے کہنا کہ وسائل کی کمی تو پچھتر ہزار سکولرشپ ہم نے دی ہیں مگر اٹھارہ ہزار کیوں میں اٹھارہ ہزار انتہائی جو حقدار بچے بچی ہیں جو میرٹ پہ جو ضرورت اور میرٹ کی بنیاد پہ تو اب ہم منگل کو دوبارہ بورڈ میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کی وسائل نکال سکیں جتنے بڑے پیمانے پہ یہ پروگرام جاری ہے کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ حکومتی فنڈز کے علاوہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنے اگر بننا چاہ رہے ہیں بہت سے افراد ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرٹ پہ کام ہو رہا ہے تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ تجویز بھی ذریعہ رہا ہے دیکھیں جی تجویز تو تجویز سے تو بات بہت آگے چلی گئی ہے ہم نے فنڈز بھی بنا دی ہیں خصوصی فنڈز بنا دی ہیں فنڈ ریسیف کرنے کے لیے ہم نے جو سٹیٹ بینک نے جو باہر کی لوگوں کی جو روشن اکاؤنٹ سسٹم کے ذریعے جو ڈونیشنز کا سلسلہ ہے وہ بھی سٹ اپ کر دیا ہے اور اب ہم اپنا ڈونیشن کا جو نظام ہے اس کو ون کلک ڈونیشن پہ لے جانے کیلئے جو بھی ہمیں انتظامات انتظامی ڈھانچوں میں جو بھی انتظامات کرنے اب وہ کر رہے ہیں اور جو ویزیبیلیٹی ہم نے جو شفافیت دکھانی ہے کہ اگر تصور بابر نے ہمیں پچاس ہزار دیئے تو آپ کو یہ ویزیبیلیٹی کرانی کہ آپ کے پچاس ہزار کہاں گئے ہیں کہاں خرچ ہوئے ہیں کس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں اس کا فون نمبر کہاں ہے اور کئی میں نے اس کو سیلریز میں تو نہیں دے دیا کئی میں نے اس کی کتابیں اور فائلیں تو نہیں خرید لیں تو اس کے پورے سسٹم سیٹ اپ ہو رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جل سے جل سیٹ اپ کریں کیونکہ ضرورت بہت ہے لوگوں کی اور لوگ بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے حساس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں مگر جب تک پوری طرح سسٹم سیٹ اپ نہ ہو ہم ڈونیشنز نہیں پروسس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت بڑی ذمہواری ہوتی ہے یقین ہے گفتگو جاری ہے پروگرام رابطہ براہ راست قومین شریعاتی رابطے پر آپ سن رہے ہیں ڈاکٹ سانیہ نشتر صاحبہ تشریف فرما ہے احساس ہے مجلسی کیش کے دوسری مرحلے کے حوالے سے خصوصا ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم بات احساس کے دیگر پروگرام کے حوالے سے بھی کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب ہم بڑھیں گے لوٹ کے آئیں گے تو یہی سے بات آگے بڑھائیں گے مرحلہ اس میں صرف خواتینی شامل ہیں صرف خواتینی شامل ہیں اچھا دوسرا سوال ہے کہ جن لوگوں کو جنوری سے جون کے دوران بارہ ہزار پر ملے ہیں دوبارہ کب ملیں گے جی دوبارہ ان کو پھر جب ہم جو ریگولر پیسے دیں گے کفالت کے جب ہمارا یہ ایمرجنسی کیش کا دوسرا مرحلہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو ادائیگیاں اب ہم اس ہفتے شروع کریں گے چالیس لاکھ لوگوں کو یہ تقریباً آگسٹ کے انڈ تک تو جائیں گی ٹھیک ہے تو پھر آگسٹ کے انڈ کے بعد ایک دوسرا ملحلہ شروع ہوگا جس میں دوبارہ سے لوگوں کو بارہ ہزار دیے جائیں گے ٹھیک ہے مہم جو ہماری بزرگ خواتین ہیں ان کی انگوٹے کے نشانات ٹھیک سے نہیں لگ پاتے تو وہ بائیومیٹرک کا جو سسٹم ہے نہیں ہے اس کیلئے کیا کیا جائے جی یہ جو تقریباً پانچ فیصد خواتین کے انگوٹے کے نشان نہیں لگتے اس کیلئے کافی دفعہ ہم نے وضاحت بھی کیے ایک ویڈیو بھی میں نے جاری کی اور میں اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو بھی کہہ بھی دوں گی کہ وہ ویڈیو دوبارہ سے اسی فیس بک لنک پر ڈال دیں ایک تو ہم نے اپنی مشینیں ہمارے جو پارٹنر بینکس نے بہتر مشینیں لگائی ہیں نمبر ایک نمبر دو جن کو چھوٹی مشین پہ جو پیسے نکال نہ سکیں انگوٹے کی نشان انہوں کی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایٹی ایمز بھی ضرور جائیں صحیح اور جب وہ وہاں جائیں تو اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں یا کریم یا گیلا لگائیں کیونکہ اس سے انگوٹے کے نشان بہتر پک ہوتے ہیں اگر پھر بھی ان کے پیسے نہ نکل سکے تو ہمیں آٹومیٹک میسج آ جاتا ہے اور پھر لوگوں کو یہ ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نادرہ پہ اپنے جا کے انگوٹوں کے نشانوں کی تصدیق کرائیں بلکچی کیونکہ اکثر اس کے بعد وہ پیسے نکال سکتے ہیں اور اگر بالکل ہی وہ نہ نکال سکیں تو ہمارے پھر ڈیش بورٹس پہ ہمیں الیرٹس آ جاتے ہیں کہ کون کتنی دفعہ اس نے اٹیمٹ کیا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہم ان کو بینکوں کی برانچوں میں میسج بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے اپنی رقم وصول کریں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے رقم وصول کریں کالر ہیں ہمارے صاحب سے بات کرتے ہیں کچھ مزید میسیجز ہیں فیس بک کے وہ بھی شامل کریں گے لیکن پہلے کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم موالیکم السلام جی بھائی کون صاحب کہاں سے یاسین بھائی کرتا ہوں میرے پہلے وہ بارہ ہزار روپے لیے تھے وہ بھی گھر والی چند نمبر سے معذوری کا میتے جا رہا ہے معذور ہے نہیں وہ ابھی تو نادرہ والے نے وہ اپنا نشان بھی نکال رہے تقریباً وہ معذور ہے نہیں تو وہ میتے جا رہا ہے اوپر سے معذوری کا اندراج کرا لیں اچھا میم کیا کیا جائے سلسلے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے بارہ ہزار لیے تھے پچھلے سال لیے تھے اب ان کے گھر میں سروے ہوا ہوگا اور سروے کے نتیجے میں کسی نے بتایا ہوگا کہ ان کے گھر میں کوئی معذور ہے تو اس لیے ان کو کاسی قطر سے میسیج ہی آیا ہوگا کہ آپ اپنا معذوری کا نادرہ کا کارڈ بنوائیں تو اگر ان کے گھر میں کوئی معذور نہیں ہے اور غلط اندراج کسی نے کروا دیا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور ان کے ظلے میں جب ڈسک لگے گا ریجسٹریشن ڈسک تیس جون کے بعد لگے گا تو وہاں جا کے وہ اپنے قبائف ٹھیک کروا لیں اور اگر وہ ٹھیک نہیں بھی کرائیں گے تو پھر بھی ان کی جو سروے کی کیونکہ سروے تو ان کا ہو گیا ہے تو ان کا جو سکور نکلے گا اس کی بنیاد پہ یہ تیعن ہو جائے گا کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک اور کالر بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم فیض محمد فیض محمد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سر حیدہ بار ڈیلر سے بات کر رہا ہوں کھیسہ نہ موری سے جی جناب فرمائیے سر یہ مسئل ہے کہ ہمارے پاڑے میں اس کا ڈیسومبر کو کسٹہ ملی تھی ابھی اپریل والی کسٹہ نہیں ملی ہے اسی وجہ سے انہائی سی میرے پاس ہے اس کا ہمیں شہر دیندیر والے پیسے احساس کے حالت کے وہ اٹھاتی ہے ابھی جو اپریل والی کسٹہ اسے بیواگ ہونے ہی ملی ہے آپ ذرا اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیں میرے ساتھی بیٹھے میں تو ابھی ہمارے کچھ کر کے بتاتے ہیں کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہے اللہ کا شکر اللہ کا شکر بھاری ہے 41303 41303 964 964 760 9494 بہت اچھے ماشاءاللہ آپ کی تو انگریزی اتنی اچھی ہے بھاری میں ترا میری تک پڑھا ہوں ابھی میں کھاٹی کھا ہوں میں پانی چلاتے ہیں کیلے میں پانی چلاتے ہیں کیلے میں ابھی کھاٹی اچھا رہا ہوں اچھا کوشش کریں آپ آگے بھی پڑھیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہم نے لے لیا ہے جی بہت شکریہ اور آپ کا نام کیا ہے فیض محمد فیض محمد اچھا یہ فیض محمد صاحب جو ہیں ان کی آخری آخری ٹی ایم ٹی ٹی ٹیکنیکٹی ٹیکنیکٹی یہ معلومات ہے کہ ٹھیکی جا رہی ہیں اچھا آپ کا ہم نے شناختی کارڈ نمبر لے لیا ہے اور اور آپ کا اگر فون نمبر بھی ہمیں مل جائے تو بہت اچھا ہوگا تاکہ ہم آپ کو تفصیلات بتا دیں کوئی ٹیمپریری مسئلہ ہے آپ کے شناختی کارڈ میں تو اس کو سالف کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا فیشو ہے فیض محمد بھائی آپ کا آردی کچھ مسئلہ ہے شناختی کارڈ کے حوالے سے جو ہی وہ دور ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو رقم جو ہے وہ اسی تسلسل سے ملنا شروع ہو جائے گی فیس بک پہ ایک میسیج یہ بھی ملا ہے کہ ہیلپ لائن جو ہے وہ بہت مصروف رہتی اس کی کیا بچا ہے برڈن بہت ہے اس پر تیکھیں جی ہیلپ لائن جو ہے واقعی مصروف رہتی ہے ہمارے جو کال سینٹر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت اوور برڈن دوتے ہیں ہم لوگوں کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کال سینٹر میں توسیح کر رہے ہیں اور ایک واتس ایپ نمبر بھی جاری کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہم سے واتس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکیں بلکہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جالی ایس ایم ایس ہیں کی ریپورٹنگ کے حوالے سے جو نمبرز ہیں ایک شکایت یہ محصول ہوئی ہے کہ وہ نمبرز ملتے ہی نہیں ہیں ہاں مگر یہ میں وضاعت کر دوں کہ جو جالی شکایت کیلئے جو نمبرز دو نمبرز ہیں جو میں نے بھی اناؤنس کیے تسور آپ نے بھی اناؤنس کیے وہ کال کر سننے کیلئے نہیں ہے وہ صرف ایس ایم ایس کرنے کیلئے ہیں تو آپ نے صرف ایس ایم ایس کرنا ہے کہ مجھے یہ جالی میسج اس نمبر سے آیا ہے اور پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ہمیں وہ میسج بھیجتا ہے تو ہم بھی اس کو اسی طرح سے پروسس کرتے ہیں جو لوگ نا اہل ٹھرائے گئے ہیں لیکن وہ مستحق ہیں وہ آپ کیا کریں دیکھیں جو نا اہل ٹھرائے گئے ہیں اور جو اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس بجٹ لیمیٹڈ ہوتا ہے تو جتنا کم سکور جس کا ہوتا ہے اس کا پروگرام میں شمولیت اتنی ہی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ شامل ہو مگر اگر آپ آپ کے لئے ایک راستہ بھی ہم نے بنایا ہوئے کیونکہ ہم نے ایک اپیلز اپیل کوردو میں کیا کہیں گے آپ درخواست درخواست ایک خاص درخواست کا بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہم اب لے کے آ رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حقدار ہیں بہت ہی حقدار ہیں اور آپ شامل نہیں ہوئے تو پھر آپ وہ خاص درخواست کر سکیں گے خاص طور پر ایسے گھرانوں میں جہاں کوئی بیوہ خاتون ہے یا کوئی یتیم بچہ ہے یا کوئی ایسا گھران ہے جس میں کوئی معذور فرد ہے اور وہ رہ گیا ہے شامل ہونے سے تو ان کیلئے یہ اپیل کا جو راستہ ہے وہ انشاءاللہ ہم جلدی جلد کھول دیں گے بلکل کالر ہمارے ساتھ بات کریں گے ان سے اسلام علیکم جی بھائی بات کیجئے گا اسلام علیکم ساتھ ہمیں دو ماہا ہو گیا نام لکھایا ہے سروے میں آپ نام پہلے اپنا بتایئے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ساتھ دی محمد محبوب ملک کے ساتھ بات کر رہا ہوں جی اب فرمائیے جی اب نام لکھےش ہے وہ نام سروے والے ہیں جی بھائی اگر آپ کو سروے ہو گیا ہے تو آپ کے قبائف ہمارے پاس آ گئے ہوں گے جانچ پرطال کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ حق دار ہیں یا نہیں تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا جی کون ہے مرسد بات کریں کہ اسلام علیکم اسلام علیکم فرمائیے گا سار میں ڈاکٹر انشاءاللہ سار سے بات کرنا چاہتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہی ہیں آپ اپنا نام اور بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں سالیکم سار میں حاضر بات کر رہا ہوں کنس ہے جی سار یہ سارس کا جو 8171 کا جو بورام چلدہ ہے یہاں پر جو ہے نا سینٹروں کا کوئی سارس کی تاب سمجھ میں نہیں آرہا اچھا یہاں پر کوئی جسٹے کی نہیں ورے میں ان لوگ کے اور جو ہے نا بلکل کی جو ہے نا کوئی کانون ہی نہیں ہے ان لوگ کے پاس جو ہے نہیں اپا اسے میں سارے کے بینک جا کے پیسے نکال لے بینک جاتے ہیں تو آم ساتپاو انگوٹھے گا و ساغو نہیں ہوتا ہے کانفارم کہ انگوٹا ہے نادرا جاتے نادرا ہوا آم بول دے نہیں کہاں پر کوئی ہے تو اس سرس سم نی بنا ہوا کیا کہیں گے بہب جی سو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس 8171 پہ کیا میسج آیا ہے اس پہ کیا لکھا ہے کال شاہی ڈراپ ہو گئی ہے نہیں بات ہو سکتی ہے جی بات کیجئے کہ جناب جی 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 بھائی بتائیے آپ کو جو 8171 سے میسج آیا ہے اس پہ کیا لکھا ہے میڈم اس پہ لکھا ہے کہ آپ احساس انٹر میں انتراج کرا ہے جب انتراج کے لئے جاتے ہیں سینٹر میں تو وہ بھولتے ہیں کہ آپ کا کوئی انتراج نہیں ہوا رہا ہے آپ کا اچھا تو بھائی ایسی بات ہے کہ کروڑا کی وجہ سے جو احساس ریجسٹریشن سینٹر ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے تاکہ وہاں پہ رش نہ ہو ہی ہی تو اس وجہ سے ان کو بند کرا دیا گیا ہے اور تیس جون کے بعد انتراج کے لئے ریجسٹریشن سینٹر کھول دیے جائیں گے وہاں پہ پھر آپ اپنا انتراج کر دیں دیکھیں میں سب سننے والوں کیلئے یہ وضاحت کر دوں کہ جب انہوں نے 8171 کی میسیجنگ سروس اب ختم ہو گئی ہے جب وہ میسیجنگ سروس چل رہی تھی تو چار قسم کے میسیج لوگوں کو آتے تھے یا تو جب آپ 8171 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجتے تھے یا تو آپ کو یہ میسیج آتا تھا کہ آپ حقدار ہیں اور جا کے اپنے پیسے لے لیں نمبر دو آپ کو یہ میسیج آتا تھا کہ آپ نااہل ہیں اور وہ نااہل ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ جانچ پر تعل کے بات کیا جاتا تھا نمبر تین آپ کو یہ کچھ لوگوں کو یہ میسیج آتا تھا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں آپ یا آپ کے زوج سرکاری ملازم ہیں اس لئے آپ ناہل ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ میسیج جاتا تھا کہ آپ تیس جون تک انتظار کریں کیونکہ آپ کی جانچ پر تعل ابھی جاری ہے اور پانچوں قسم کا میسیج یہ ہوتا تھا جو ان بھائی کو آیا تھا کہ آپ سروے میں اپنا انتراج کریں یہ وہ ڈسٹرکٹس وہ ازلا تھے جہاں پہ ہمارا سروے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو ان کو جب ہم 8171 کی ہم نے میسیجنگ سرویس چلا دی اور لوگوں نے اپنی چکنگ شروع کر دی لوگوں کو یہ میسیج چلے گئے اس کے بعد کرونا کی تیسری ویو آگئی اور وہ لہر کافی خطرناک تھی آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں کتنی تباہی مچی تھی تو NCOC نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے جو ہمارے ریجسٹریشن ڈیسک سے ہم آرزی طور پر بند کر دیں تو لوگوں کو میسیج تو گئے ہوئے تھے مگر ڈیسک آگے سے بند تھے تو یہ کرونا کی وجہ سے یہ ہمیں کرنا پڑا اب انشاءاللہ تیس جون کے بعد ڈیسک کھل جائیں گے اور پھر آپ جا کے اندراج کر لیں گے جی کالر ہمارے ساتھ بات کریں گے اسلام علیکم جی بھائی اسلام علیکم تھوڑا اونچہ بولیئے گا بھائی اپنا نام بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی فرمائے جی بھائی اسلام علیکم میں آپ سے معذور ہوں میں نے پہلے بھی دو تین زفار آپ سے کیا تھا پہلی بار تو یہ ہے کہ مجھے بھی اندراج سے مہتے جا رہا ہے اور وہ تو میرا مطلعہ بانی شہبہ نے حل کر بھی ہے سوال کے جواب دے کر بھائی سے سوال کے جواب نہ دیا اور دوسرے میں میں نہ ہلون لینا چاہتا ہوں میرا نمبر بانی شہبہ کو دینے میں نے پہلے بھی نمبر دیا تھا بھائی اب بتائیں اپنا اپنا فون نمبر بتائیے بھائی 0306 0306 60 60 22 9 81 ٹھیک ہے آپ کہاں رہتے ہیں بھکر میں رہتا ہوں ٹھیک ہے بھکر میں اللہ بخش صاحب اللہ بخش صاحب بھکر میں اللہ بخش بھائی جو ہمارا وہاں بلا سوت کرزہ کا سینٹر ہوگا اس کا نام اس کا پتہ وہاں جو مینجر ہے اس کا فون نمبر جو سب سے آپ کو قریبی مرکز ہے اس کے بارے میں تفصیلات ہم آپ کو فون کر کے آج ہی بھیج دیں گے بہت شکریہ فون کرنے کا اللہ بخش صاحب بہت شکریہ بھکر سے آپ ہمیں کال کر رہے تھے ایک اور کالر ہم کو بھی شامل کرتے ہیں جی کون ہے اسلام علیکم جی بات کیجئے گا اسلام علیکم جی احساس پروگرام ریجسٹریشن کے لئے کال کرتے ہیں جی اپنے نام بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد زبیہ ریجسٹریشن کے لئے بہت کوشک لئے دفتر گئی ہیں ریجسٹریشن کے لئے بہت کوشک لئے دفتر گئی ہیں تو ہمارا سروے نہیں کی گئی جی بھائی میں جیسے ابھی پہلے بھی بتا رہی تھی کرونا کی وجہ سے ہمیں اپنے ریجسٹریشن سینٹر آرزی طور پر بند کرنے پڑے تھے تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا یہ پلان ہے کہ تیس جون کے بعد ہم یہ کھول دیں گے تو تب آپ جا کے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں چینج پہوش ہو گیا ایک اور گال رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی کون بھائی کہاں سے السلام علیکم والیکم السلام بھائی میں کسی کے پنکوں سے بات کروں اسمان علی جی اسمان بھائی فرمائے بھائی صاحب مجھے سنننستر سے بات کرنی ہے جی جی سننے ہی آپ کو ڈاک صاحبہ روڑ پختو بھائی سنننستر صاحبہ آپ مجھے رکھوں میں سے جایا ہے جی 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 مازوری کا مازوری وادا اومو زمن کو کھل کے ست مازور ہم ملتا خانو تاسو چھتا اسے گے بارو 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 کئے خواہ نوستاسو چھتا اسے گے شوے ہو کنان نوستاسو کور کی چاہا دا مازوری ویلے بھائی زکا مونگ سروے کی دا نخکڑے دے خوک کسی کسی کور کی سوک مازور رنشتا نو بس دا آغا میسیج تا اسے گے خواہ نوستاسو سروے خوش شوے دے نو تاسو جی جی مزور نستا دید مونگ بھائی بھائی حلالی کی تے تا تو اے حلیہ خواہ نوستاسو آئی دی کارڈ نمبر سر دے مونستاسو آئی دی کارڈ سر دے نمبر ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ زیرو ایک اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ ایک سو ایک سٹھ ایک سو ایک سٹھ چار سو بیا نم ہے چار سو بیا نوے ساس دمور سر نوم دے رور فاتمہ بی بی فاتمہ بی بی خواہ استاس فون نمبر سدے دیکال نمبر جی نا فون نمبر نا فون نمبر 0332 0332 چیانمہ 92 96 چیانمہ 0332 0332 0332 مکی ویرونہ چیانمہ چیانمہ 96 مکی 05 905 905 صاحب مکی تیگری ٹی جی جی اس ڈیت کو اس اس مان اسمان اسمان چیانمہ اسی در مور بکرہ اسی در مور بکرہ اسی در مور بکرہ نو دا آٹھ مئی باندے بارہ ہزار اخشتے دی اور میدم اختیار مسجم تھی کھولے آخل کل واسمتے رمضان کے ہیں رمضان کے اخشتے ہوکا نا وہ کہہ رہے پچھلے سا اور نتاس تپوس کہے چھے اس اگا حق دارشت دکن کھن امدہ تپوس کھوے کھنے لائن ڈروپ ہوگی ہے آپ ان کی ابھی الیجیبیلیٹی دیکھ لینا کہ ابھی اس ٹرانش کیلئے الیجیبیل ہے یا نہیں ابھی یہ کیونکہ پورا ایک عملہ یہاں پہ موجود ہے ڈروپٹ سائیوہ کے جو یہاں پہ اس سسٹم کو دیکھتے ہیں لوک آفٹر کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اہل ہیں ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بی بی تو فاراں آپ کو ہم انشاءاللہ بھی بتا دیں گے پروگرام ختم ہونے بھی تقریباً دو منٹ باقی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ بہتر انداز میں آپ کو آگاہ کر سکیں لیکن ان کو بھی مسئلہ وہی تھا کہ ان کو بھی معذور شوک کیا گیا حالانکہ ان کے گھر میں کوئی معذور نہیں ہے تو سروے کے دوران باز وقت یہ غلط فہمی شاید ہو رہی ہے دو چار کالرز تو ہمیں آج بھی اس حوالے سے آگاہ کر چکے ہیں تو پہلے تو میرے خواہد سے سامین کو یہ بتا دیں کہ ہمارا عملہ یہاں بیٹھا ہے جو آئی ڈی کارڈز چیک کرتے ہیں سی لے کبھی میں سامین سے بات کرتی ہوں کبھی ان سے بات کرتی ہوں تو کنفیوجن ہے یہ بھائی جو ہیں یہ ان کی والدہ نے پہلے تو پیسے لیے تھے اور اب وہ اپنی اہلیت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے ہمارا جو ویب پورٹل ہے جس کے تھروں اہلیت آپ پتہ کر سکیں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کھول دیں گے بہت شکریہ وقت کی قلت کا سامنا ہے ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ وزید گفتوں کو اگلے پروگرام میں ہم کر پائیں ربستانیہ نشتہ صاحبہ تشریف فرما رہی وزیراعظم کی معاملے خصوصی تخفیف غربت اور سماجی تحافظ اور یہ ستسلہ جاری ہے پروگرام رابطہ میں سوالے سے آپ کی جو مسائل ہیں وہ آپ کی دہلیز پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام بس یہی تک یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کرتے ہیں پروڈیسرز منیبہ بخش ملک اور کامران تارک ایکزیکٹیپ پروڈیسر ہیں ربست قیوم جو کہ اس پر موجود ہے میں تصور زمان بابر اس پروگرام سے اجازت طلب کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے باقی رہ جانے والے جوابات ہم منتوہم اموی طور پر جوابات دے چکے ہیں لیکن سپیسیفیکلی خصوصا جو مسائل ہیں ان کی معلومات جو ہی ہمیں موصول ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا اجازت دیجئے ٹھیک دس پجے ریڈی پاکستان سے آپ اردو میں خبریں سنیں کہ ہماری جانب سے اللہ نگہ باندھ